اسلام علیکم آئین سانم رخصار ان ورکنگ ایز اے بی تیرابیسٹ ان گلوبل سپیشل سکول فور چائل ڈیولپمنٹ ٹوڈو ٹوپک اف ڈسکیشن از نکٹو فو بیا یعنی فیر آف ڈارک اس کو اندھیرے کا خوف بھی کار جاتا ہے یعنی ایک بیٹ چینیس ہوتی ہے جس میں رات کی وقت شدید اور غیر معقول سا خوف ہوتا ہے یعنی اندھیرے سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے بچے کو یہ اڈرلز میں بھی ہو جاتا ہے بڑوں میں بھی ہوتا ہے یہ جو آپ کی روز مرہ کی زندگی میں جو ہے وہ پرشانی کا سبب بن سکتا ہے اس کی کچھ جو سمٹمز ہیں وہ فیزیکل ہیں اور کچھ سائیکلوجیکل ہیں یعنی فیزیکل سمٹمز جو ہیں یعنی ریپیڈ ہرٹ بیٹ بچے نہیں بچے کی یا جیسے اڈرلز کی یا بڑے کی جو ہے وہ ہرٹ بیٹ بہت تیز ہو جاتی ہے شورٹنس آف برید ہو جاتی ہے یعنی آپ کی جو سانس ہوتی ہے وہ کم آنے لگ جاتی ہے سویٹن گو رہی ہوتی ہے بہت زیادہ یعنی پسینہ آ رہا ہوتا ہے ٹریمبلنگ اور شیکنگ اور یعنی شیکنگ کر رہتا ہے بچہ یا ٹرمبلنگ کر رہتا ہے نوزی آنے لگ جاتا ہے آپ کو ڈیزینس یعنی چسٹ ٹائٹنس یہ ہوتی ہیں جو فیزیکل جنہی جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے کچھ جو ہوتی ہیں وہ سیکلوجیکل سمٹم ہوتی ہیں نکٹو فوبیا کی تو اس میں آ جاتا ہے ایکسیسیل انگزائیٹی یعنی بہت زیادہ آپ کو انگزائیٹی ہو رہی ہے ڈیفکلٹی سلیپ یعنی جب سو رہے ہیں تو آپ کو اس میں بھی ڈیفکلٹی ہو رہی ہے ایریٹیبلیٹی اور ریسٹلیسنس ہو رہی ہے یعنی آپ صحیح طرح سے سو بھی نہیں پا رہے ہوتے ہو تو اس کی جو ہے وہ کچھ قاضیز ہیں ٹرومیٹک ایکسپیرینس ہو سکتا ہے کوئی بھی ٹراما کسی بھی ٹراما سے گزرا ہو بچہ تو اس طرح کا کوئی چیز ایکسپیرینس کی ہو یعنی جنیاتی یا مویوسی عامل بھی ہو سکتے ہیں یا جنی پیرنٹس جو کیرگیور ہوتے ہیں ان سے کچھ دیکھا ہو یا انہوں نے کوئی ایسا آپ کے ساتھ بیہیو کیا بچے کے ساتھ تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کلچرل اور سوشل انفلینسز بھی ہو سکتے ہیں ایم بیلنس اور ڈسٹرپشن ان برین کیمیکلز اور نیرو ٹرانس میٹر یعنی آپ کے نیرو ٹرانس میٹر میں ایم بیلنس ہو جاتا ہے اور ڈسٹرپشنز ہو جاتی ہیں کیمیکلز کی آپ کے دماغ میں تو اس کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ بھی ہے تو جو اس کی ٹریٹمنٹ میں کچھ تھرپیوٹک جو ہے وہ اپروچز ہیں جو اس کے ریڈیوز کر سکتی ہیں فیر آف ڈاک کو تو سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے ایکسپوئیور ٹیرپی ڈیسنسٹائز ڈا انڈویجیل ٹو دیر فیر یہ یعنی جو پیشنٹ ہے اس کو ڈیسنسٹائز کریں یعنی پہلے آپ اس کو تھوڑا سا ڈاکنس میں لے کے جائیں اس کو وہاں پہ ریلیکس کریں کام کریں دن آپ اس کے ساتھ یہ پروسس کرتے کرتے اس کو ڈیسنسٹائز کریں تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا پیشنٹ ہے یا جو بچہ ہے وہ ریکووری کی طرف آ سکتا ہے تو یہ چیزیں آپ تب کریں جب ایک تھرپیسٹ کی گائیڈ لائن کے مطابق جو آپ تھرپیسٹ سے آپ گائیڈ لائنز لیں دن آپ یہ کریں نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے ریلیکسنگ ٹیکنیک یعنی کچھ ریلیکسنگ ٹیکنیک ہوتی ہیں لائک ڈیپ بریدنگ پروگرسیو مسل ریلیکسیشن یا کچھ ایسی ٹیکنیک جو انگزائیٹی کو منیج کرتی ہوں اور کامنس پیدا کریں اس طرح کی ٹیکنیک یوز کر کے آپ جو ہے وہ اس چیز کو کم کر سکتے ہیں نکٹو فو بیا کو یعنی اگر یہ چیز بہت سویر ہے نکٹو فو بی اینی فیر آف ڈاک یہ بہت زیادہ سویر ہے آپ بہت ریسٹ لیسنس ہو آپ کو ڈینجرس تھوٹس آ رہی ہیں آپ کی جو نید ہے وہ ڈسٹرب ہے تو کیا ہو سکتے ہیں کہ آپ میڈیکیشن بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میڈیکیشن آپ اس ٹائم یوز کر سکتے ہیں جب آپ کسی سائیکیٹریس سے میڈیسن وغیرہ لیں پوچھیں ان سے دین آپ اینٹی ڈیپرسٹن یا اس طرح کی جو میڈیسن ہوتی ہیں وہاں آپ ڈیوز کریں لائف سٹائل موڈفیکیشن یعنی جب آپ اپنے لائف سٹائل میں موڈفیکیشن لایں گے لنے لائک آپ کا جو ویکنگ ٹائم ہے آپ کو جسٹلیپنگ ٹائم ہے اس میں کچھ موڈفیکیشن لائیں گے آپ کو جو ڈے ٹائم کی پوری روٹین ہوتی ہے اس میں موڈیفکیشنز لائیں گے تو بھی آپ کی یہ جو فیر ہے آپ کا ڈر ہے یہ کم ہو سکتا ہے تو اگر یہ چیزیں آپ ان کو فولو کریں گے یا یہ جو تھیرپیز ہیں یا ٹکنیکز ہیں یہ آپ یوز کریں گے پروگرس کی طرف آ سکتے ہیں شکریہ شکریہ